تیگ ٹی وی ٹورانٹو سٹوڈیو سے آپ کا سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہر ہفتے کی طرح اس پروگرام کو بھی بہت پیار سے آپ دیکھیں گے آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک خاص بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں ہیمینیٹریان سبجٹ کو لے کر ہے جب ہم دیکھتے ہیں پولیٹیشنز بات کرتے ہیں ہیمینیٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سے بڑیہ کوئی ہیمین بینگ نہیں ہے لیکن اپنے کنٹری میں وہ کسی چیز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے بات ہو رہی ہے امران خان صاحب کے کنٹری کی پاکستان کی پاکستان والے ساری دنیا میں شوڑ ڈالتے ہیں خاص کر کے امران خان صاحب کہ دیکھو جی کشمیر میں کیا ہو گیا جی لوگوں کو دبا دیا گیا آٹھ ملین لوگ جو ہیں وہ دب گئے اور اپنے کنٹری میں تئیس ملین کے قریب تھے نائنٹین فورٹی سیون میں لیکن بعد میں ہوا کیا اب وہاں پر کچھ گنتی کے لوگ رہ گئے ہیں جو وہاں پر ابھی بھی ایک سلسرا چلا ہوا ہے ہندو سکھ کرشن گلز کو نہٹ اونلی ان مطلب ایک پروینس میں سارے پروینسز میں خاص کر کے پنجاب میں تو کرشن گلز کے اوپر بہت ظلم ہوئے ہیں اور ہندو گلز جو ہیں آپ کو پتہ ہندو پاپلیشن سندھ میں زیادہ رہتی تھی تو وہاں پر ان کے اوپر بہت ظلم ہوئے ہیں ان کو زبردستی کنورٹ کیا جاتا ہے سکھ گلز کو بھی کسی نینی بکشا حالانکہ وہ سکھ کمیونٹی کے سب سے بڑے رکھوالے بنتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کچھ بھی کرو انہوں نے تو کیا کرنا کرواتے ہیں تو یہ خود ہیں وہاں پر ٹریننگ دلواتے ہیں ان کو اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی نہ کسی پرکار کی گڑھوڑ کی جائے یہ جو گڑھوڑیں چلتی ہیں اس کے پیچھے ایک منتب ہوتا ہے آپ پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں آج یہ ویسٹن کنٹریز میں جب آ جاتے ہیں تو ویسٹن کنٹریز میں بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اپنے رائٹس کی اگر ان کے بچے کسی اور جاتی کے لڑکا لڑکی کے ساتھ کسی اور جاتی کے ساتھ اس کا لب ہو جائے یا لڑکی کا کسی اور جاتی والے کے ساتھ لب ہو جائے تو یہ فورن کنٹریز میں بھی even in a country like America and Canada they compelled them to convert into Islamism and only then they can marry and this happens 99 out of 100 یہ میں فورن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں کیا حالت ہے وہ تو ابھی تاہر گورا صاحب ہمیں بتائیں گے لیکن یہ فورن کنٹریز میں بھی جا کے دیکھئے اب دنیا اگر کہتے ہیں بدل رہی ہے تو نیچرلی جب لڑکے لڑکی ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں they can fall in love with each other they like each other لیکن اس liking کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو conversion آپ نے زبردستی کروانا ہے کہ نہیں پہلے آپ ہمارا religion accept کرو یہ کونسی انسانیت ہے بہت شرمالی بات ہے کہ آپ ایک لڑکے لڑکی کو compel کرتے ہو کہ آپ convert ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ ہماری جو گورنمنٹیں ہیں خاص کر کے جو western گورنمنٹیں ہیں یہ ان کی بھی بہت بڑی کمزوری ہے جب وہ اس قسم کے action allow کرتے ہیں بات تو یہ بہت کرتے ہیں کہ ہم بالکل ہر کسی کے right کے اوپر کوئی بھی کسی کو effect نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ تو right یہاں رہا ہی نہیں right تو انہوں نے سارا چھین لیا اور اپنے حساب سے ان کو جو ہیں لڑکے لڑکیوں کو وہ پھر چلاتے ہیں یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے بڑا دکھ والی بات ہے کہ کس طریقے سے سندھ میں اور بلوچستان میں اور اور جگہ کے اوپر جہاں بھی tribes ہیں ایک honor killing جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے honor killing اگر پلیس میں سندھ میں پہلے سال ایک سو ناؤ honor killings ہوئی ہیں تو آپ اس میں کم سے کم دس گناہ طور لگائی لوگ کی ہزاروں سے اوپر جو ہے وہاں پر honor killings ہوئی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% جو ہماری ماں بہن وائف ہیں جی سب کچھ ہیں ان کی ہم کیا قدر کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سوائے humanity کے سوائے humanity کے دیکھو جی ظلم ہو گیا ہندوستان میں ہندوستان میں تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک لیڈی بیچ میں کسی پوجہ میں نہ بیٹھے لیڈی کا is a must to sit there and be a part of that لیکن اس میں نہیں ہے طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں طاہر صاحب بات ہو رہی ہے ہندو سکھ کرشن گرل کو فوسٹ کنورشن کیا آپ نے آگے بھی کئی بر بات کیا لیکن اب تو حد نہیں ہو گئی اب تو کرشنز کی لڑکیوں کو اٹھا کر زبردستی چائنہ میں بھیج دیا گیا کہ جا کے وہاں پر آپ زبردستی شادیاں کرو کیونکہ ہو سکتا وہاں لڑکییں کام ہو کچھ اس قسم کی بات ہو لیکن یہ یہ تو بڑی یہ ایک طرف تو بات کرتے ہیں humanity کی اور دوری طرف یہ ہو رہا درستہ بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے پورا کا پورا سین بنایا بہت زبردست آپ نے باتیں کی اس میں دیکھئے ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی میں یہ کہتا ہوں کہ حد اب نظر آ رہی ہے یہ حد ہمیشہ سے ہو رہی ہے اسی لیے تو پاکستان میں جو 23% کے قریب ہندو اور سکھ تھے خاص طور پر وہ گھٹ کے اب 2% کے قریب آ چکے ہیں درستہ کنورجن کی میں تھوڑی سے بات کرتا ہوں آنر کی لنک کی ذرا کے جا کے بات کروں گا کنورجن کا تو یہ سلسلہ ہے سیڈلی کہ یہ پاکستان کی اپنی رپورٹس ہیں پاکستان کی اپنی میڈیا نے بھی کہیں 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 کہا کہ بہت سالوں سے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو ہندو بچیاں ہیں خاص طور پر وہ خود سے کنورٹ ہو جاتی ہیں سکھ درم میں چکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کم ٹچ کیا جاتا ہے سکھ کو یہ بھی ایک پیرلل سیچویشن چل لی تھی لیکن اب یہ بھی دیرے دیرے سامنے ریالٹیز آئیں کہ سکھ بچیوں کے ساتھ بھی کم ظلم نہیں ہو رہے ابھی آپ دیکھیں گردوارہ ننکانہ صاحب مطلب the most sacred place of سکھ brothers and sisters سب سمجھنے مکہ ہے میرے پنجابی سکھ بہن بھائیوں کا گردوارہ ننکانہ صاحب پر جس طرح اٹیک ابھی دو ہفتے پہلے ہوا اور وہ already وہاں کے ایک گرنٹی کی بیٹی کو forced اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں forced conversion کی ہوئی ہے اس بچی کا نام اب آئیشہ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ اس کو کیا ہوا ہے شادی کر دی ہے اس کے بھائی نے گردوارہ ننکانہ صاحب پر آکے اٹیک کیا سینکڑوں لوگ لائے اور اس نے کہا نوزو بللہ میں کہوں گا ہماری اسلامی کا expression ہے کہ خدا ایسا نہ کرے اس نے کہا کہ میں یہ زمین سے مٹا دوں گا ننکانہ صاحب اس قدر blasphemy کی اس نے ٹھیک ہے برحال وہ آدمی گرفتار ہو گیا اب اس کے اندر کیا وہ پیچھے کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے اچھا میں بتا رہا تھا کہ سکھ بچیاں یعنی ہندو بچیاں سکھ convert ہونا شروع ہوئیں اب ان کو اس میں بھی کوئی refuge نہیں مل رہا ابھی ڈاؤٹساب the moment you and I talking yesterday ہی ایک تیرہ سالہ بچی کو ہندو کو ہندو بچی کو اٹھا کے لے گئے ہیں پچھلے ہفتے یعنی last friday کو ایک اور چودہ سالہ بچی کی آئی تھی اب یہ چار دن پہلے ایک بائی سالہ ایک جو جو میریڈ ہندو بچائری عورت تھی لڑکی تھی بائی سالہ اس کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے گئے گئے اچھا اب وہ جو حد ہو گئی ہے وہ اس لیے کہ اب یہ آ رہی ہیں سامنے اب وہ کوئی نو کوئی twitter پہ ڈال دیتا ہے چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے ڈال دیتا ہے تو اب یہ expose ہو رہا ہے وہاں کا نظام جو in humanity کی height پہ ہے پہلے یہ تھا کہ ڈاؤٹساب پہلے بھی ایسا ہی ہو رہا تھا ایسے نہیں population 23% سے جو minorities کی گھٹکے وہ 2% پہ آئی ہیں وہ پہلے اس طرح کے sources نہیں تھے لوگوں کے اپنے ظلم کو بیان کرنے ڈاؤٹساب یہاں پہ میں کہا آپ کو آپ نے اور میں نے کئی دفعہ شو میں بات کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے پشاور کے ایک رجے ردیش نونی ایک سکھ ہیں جو وہاں پہ بون ہوئے کئی نصروں سے وہی کے ہیں وہ پاکستان کی پالٹکس میں حصہ لے رہے تھے ان پر فائرنگ ہوئی وہ بچ گئے وہ لاہور چلے گئے انہوں نے ڈاؤٹساب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے دو مینے پہلے کہا ہم وہ انٹرویو تب نہیں دیکھا تھا آپ نے اور میں نے اس نے کہا کہ میں جب لاہور گیا ہوں تو مجھے گھرنی کسی نے دیا کرائی پہ یہ پاکستان کا بون سکھ جو پشتو بولتا ہے اردو بولتا ہے پڑھتا ہے پنجابی بولتا ہے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ملک یعنی پاکستان ہے مجھے لاہور میں گھرنی کوئی دے رہا اس نے کہا میں آم آئیم ہائیڈنگ سامویر وہ اس وقت میں چہرے نے کہا ٹھیک ہے تو ڈاؤٹساب ظلم کی انتہا یہ ہے اور وہ جو آپ نے عمران خان کی بات کی مجھے دکھ ہوتا ہے عمران خان جو تحریک انصاف کا کہتے ہیں آپ نے اب کو وہ پارٹی آف جسٹس کا کہتے ہیں میں اس لیے ان پر تنقید کرتا ہوں کہ بھئی اس شخص کو شرم آنی چاہیے جب وہ بار بار بھارت پہ بات کرتا سی اے پہ اس نے بات کی سی اے اے کیوں بھارت میں آیا خاص طور پر ویسے تو پرانی بحث چل رہی ہے لیکن اب کیوں ہوا ایک تو یہ ہے کہ بی جی پارٹی کا پرامیس بھی تھا دوسرا یہ جو سیچویشن اب پاکستان سے اب خبریں چھپ نہیں رہی پہلے تو چھپی ہوئی تھی نا اب پاکستان کا میڈیا چھاپے نہ چھاپے ٹویٹر پہ آ رہا ہے فیس بک پہ آ رہا ہے ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے یوٹیوب پہ آ رہا ہے کیسے روکیں گے ادھر وہ کسی بچی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آس پاس کا اگر ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا لیتا ہے اگر وہ ویڈیو کلپ نہ بنائی تو وہ بچی کے گھار والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ بچیرے روتے دوتے ہیں اپنے دکھ کو بیان کرتے ہیں کسی وقت آ جاتا ہے ٹویٹر پہ تو کیسے آپ روکیں گے آپ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب قدرت کی مہربانی ہے کہ یہ کمز کم ایکسپوز ہو رہے ہیں ورنہ تو ظالم ایکسپوز نہیں ہو رہے تھے اور جو بچارے مظلوم تھے وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا آج ہمارا ٹاپک ہے ہندو سکھ کرسچن گرلز کو جو فورس پولی کنورٹ کیا جاتا ہے مسلم ریلیجن میں تارک صاحب نے بہت بڑی بات کی کہ وہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف بنایا لیکن آپ جب ہم یہ بات آپ سے کر رہے ہیں یہ فگرز اور فیکٹ سے آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کہا رہا بلکہ وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ظلم انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا انصاف کوئی کرے وہ ہے نہیں وہاں پر کوئی بھی کیوں کہ مولویوں کا راج مولویوں کے آگے کوئی بول نہیں سکتا اور یہ ان کو اپنا ووڈ بینک کا پڑا ہوا ہے آرمی بھی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ آرمی کے بغیر تو 23% سے 2% ہو نہیں سکتے آرمی کی بڑی شاہ ہے ان سب لوگوں کو تو یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میں نے ٹچ کیا تھا فورن کنٹریز میں بھی تو اب تارک صاحب تھے جہاں تک وہاں بھی چلیں گے لیکن یہ یہاں پر آ کر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ جو زبردستی کنورشن ہوتی ہے یہ تو میں خود جانتا ہوں سینکڑوں in the last 30 years in Canada I have seen hundreds of girls and boys انجی getting converted only to marry a Muslim boy or a Muslim girl یہ لکھا ہوا کہ آپ کو کنورٹ کر کے ہی آپ شادی کر سکتے ہو دار سب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ بچوں کی آپس میں understanding ہو جاتی ہے different faith کی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو زیادہ تر خاص طور پر جو پاکستانی background کی families ہیں وہ اگر ان کا بیٹا کسی ہندو یا سکھ بچی سے اس کی چاہت ہے تو وہ شادی کر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے parents general یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو convert کروا لوں لڑکی کو اچھا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر محبت میں کنورٹ صرف بچی کو گرانا وہ لڑکا کیوں نہیں convert ہوتا بھئی ٹھیک ہے وہ بھی تو سکھ بن سکتا ہے ہندو بن سکتا ہے کرشن بن سکتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے کیا محبت one way traffic ہے ٹھیک ہے نا جی کہ صرف آپ اسلام میں آئیں گے ہی تو محبت ہوگی اسی لیے تو love جہاد کا word بنا نا اگر عام میں سچی محبت ہے تو آپ ہو جاؤ نا convert رائی میں نے اپنے ایک میرا رشتے میں نیفیو ہے وہ میرے اپنے گھر میں تو مجھے کہتا ہے جی کہ انکل وہ parent میرے نا شادی نہیں ہونے دے رہے کہ ایک میری میں بھی یہ سٹوری بتاتا ہوں بلکل سچی سٹوری ہے اس نے کہا کہ ایک ہندو بچی کے ساتھ میری class fellow تو ہماری دوست نہیں ہے تو وہ ہم نے آپس میں یہ سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کو touch نہیں کریں گے ہم شادی کر لیں گے شادی نہیں کر لیں گے کوٹ میں جا کے کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ دیڈ جو ہے وہ نہیں مان رہے تو وہ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی convert ہو تو میں نے اپنے کزن سے کہا جو اس لڑکے کا پاہ میں نے کہا میری بات سنو میری بتقلفی بھی بھی ہے میرا دوست بھی ہے میں نے کہا تو بھی شرم کرنی چاہیے بیٹے کو کہو یہ ہندو ہو جائے کیا اس میں تکلیف ہے ٹھیک ہے یہ ہندو ہو کے بھی مسلمان بھی رہے گا ٹھیک ہے مسلمان کے کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام یہی ہے نا کہ آپ سب کا بھلا سب کی خیر چاہتے ہیں یہی یہی کہتے ہیں کہنے کو تو یہی یہی کہتے ہیں کہنے کو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک اچھا سا ایک یہ example set کریں نا کہ بجائے آپ لوگوں کو پیار سے یا forcefully convert کرنے کی بجائے عام کا لڑکا جا کے کہتا ہے جی کہ میں پھیرے کے لئے تیار ہوں میں بھگوان کے آگے پرنام کرنے کو تیار ہوں ٹھیک ہے نا جی جب بلے شاہ نے کہ جدگل سمیلی تے رولا کی اعرام رحیم تے مولا کی ایک ہی ہے نا مولا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا تکلیف کیا ہے تم لوگوں کو اچھا تم نے یہ بات کر دی وہ میرا جو قزن تھا تم تو ہوئی ایسے تو میں نے کہا چلو میری بات چھوڑو جو تمہارے بیٹے نے solution دیا ہے وہ اس پہ ہی کام کر لو کہ نہ وہ touch کریں نہ وہ ایسا بھارت میں اکثر ہوتا نا بھارت میں بہت ساری لاکھوں شادیاں ایسی ٹھیک ہے چونکہ وہاں تو یہ بات سمجھ آگئی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو تو میں نے کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی وہ اہل کتاب نہیں ہے اچھا میں نے کہا اگر وہ question ہوگی یا یوں ہوگی تو پھر تم اسے رہنے دھو گے ہاں کہتا ہے میں نے کہا وہ تم شاید پھر بھی نہیں رہنت ہوگی یہ تم چونکہ ابھی ایزیوم کر رہے ہو ٹھیک ہے اس میں بھی تمہیں پرابلم ہوگا یہ تو کافر ہوگی نا ٹھیک ہے نا جی یہ تو کافر ہوگی لڑکی مطلب ایک تو خرد لفظ کافر مجھے نا اتنا مجھے embarrass کرتا ہے یہ لوگ use کرتے ہیں نہیں نہیں یہ use کرتے ہیں اور embarrass میں ہوتا ہوں چونکہ یہ ایک derogatory گٹیا اور third class word بلکل ٹھیک ہے it should be expelled from the dictionary کہ اس basis پہ کیونکہ اس میں hated ہے اس نام میں hated ہے ٹھیک ہے نا جی کہ بھئی ہم یہ نہیں کافر means rejected right unbelievable ٹھیک ہے ہر انگلیش کسی دکشنری میں کافر کا word نہیں ہے وہ ہمہاں تو infidel ہے ٹھیک ہے لیکن وہ وہاں پر بھی ہم میں نے دیکھا ہے کہ وہ رومن میں لکھا ہوا آتا ہے بریکٹ میں ٹھیک ہے نا کہ بھئی یہ یہ تو مطلب یہ تو ہماری یہ جو لینگویجز ہیں eastern لینگویجز کا word تو جو کہ sun secret کا نہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ ہے mentality مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہی جو آپ نے conversion کی یہاں پہ بات کی یہاں پہ بھی hundreds and hundreds cases ہیں بلکہ thousands cases ہیں in the western world ٹھیک ہے نا تو اب وہ وہاں پہ جو لئے issue ہے جی education نہیں ہے جی وہاں پہ army کا اسلامی mindset ہے جی پاکستان کی اگر بات کرتے تو یہاں کیا تکلیف ہے ایک بات ہے اپنے طاہر صاحب یہاں تو ملے زیادہ powerful ہے western country میں خاص کر کہ canada اور انگلینڈ اور یورپ کا دیکھ تو یہاں پر ملہ زیادہ powerful ہے کس طریقے سے بچوں کو سکولوں بچپنہ ایسے ملاتے جو اپنلی مطلب ایک جہاد کی بات کرتے لیکن گورنمنٹ نے آئی تک کیا کیا اور ایک یہاں پر ہمارے مرسیس آگا میں وہ تو کہتے ہے جو آپ کا دل کرے کر کے دیکھ لو میں تو ایسے ہی بول ہاں ہاں جی وہ ایسے ہی ہیں یہاں پہ کئی امام ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کرو تیسری شادی کرو ہمیں پرواہ نہیں ہے اس مطلب ہمیں جو یہاں کا ایک سیول لاہ ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں صاف کہا انہوں نے میں نہیں سی بی سی نے ان ملاؤوں کی کوئی سیکرٹ ویڈیو نہیں بلیسنگ ٹھیک مطلب یہاں پہ دوسری شادی غیر قانونی ہے مگر مولوی سی بی سی کو کہہ رہا ہے وہ موجود ہے ساری یوٹیو پہ وہ کہتا ہے کہ take my blessings اور آج تک گورنمنٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ they could not take an action ٹھیک ایک what a shame it is کہ absolutely to see آپ قانون کے قانون آپ کے سامنے آدمی توڑ رہا ہے اور آپ کو اس سے بڑا پروف کیا چاہیے لیکن یہ شرمولی بات ہے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اوور آر ریلیجن کی بات کریں تو اس میں دوسرے کسی ڈریزم کی مطلب عزت نام کی کوئی چیز سرے کے بارے میں سولو ایسی کوئی بات ہے نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں حالات بنے ہو ہیں یہ میں کہا افغانستان میں بھی ایسے ہوا وہاں پر بھی سب سکھوں کو انہوں نے تقریبی ختم کر دیا دیکھیں سر جو افغانستان کی صورتحال بھی ہے وہاں پر بھی تو پاکستان کا بہت انفلانش ہے افغانستان طالبان کے زمانے سے پہلے کا جو ہے آپ اگر اس کو یاد کریں تو اس میں طولرنس تھی سکھوں کے لیے ہدووں کے لیے اس میں ان کی ریزنیبل تک طولرنس تھی یہ جو طالبانیزیشن ہے یہ کوئی افغانستان کی تھوڑی ہے اور افغانستان کی جو طالبانیزیشن وہ پاکستان کی ہے یہ ایک فیکٹ ہے کوئی اس دینائی نہیں کر سکتا بلکہ پاکستانی آرمی خود بھی اس پہ ہمیشہ لیتے رہے پرائیڈ سے کہتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ افغانستان کو پاکستان چیٹ اب نہیں اس طرح ابھی بھی ڈاوٹ صاحب امریکن آرمی کے وہاں ہونے کے باوجود انڈیا کا بڑا ویل فیر کا کام افغانستان میں اس کے باوجود افغانستان کے بہت سرے رسوں پہ طالبان کا کنٹرول اور وہ طالبان ابھی تک پاکستان کے کنٹرول میں اسی لئے ٹرم سا پاکستان کے انڈر ہے ریال سنس پہ جی وہیں انہی کا قنون ہے اور انہی کا انڈر ایکٹری پاکستان کا قنون اور پاکستان آرمی کا قنون وہاں پہ اور وہاں پہ جو سختی ہو رہی ہیں جس طریقے سے لڑکیوں میں تو یہ کہتا ہوں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لئے لڑکی خدا کا دوسرا روپ ہے لیکن جب practical سنس میں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ ظلم کبھی یہ تو بہت کم رہ گئے ہندو سکھ کریشن یہ بہت کم رہ گئے خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان نے قنون بنائے سیٹیزنشپ کہ اگر آپ وہاں سے آجاؤ تو ہم آپ کو لیکن اس میں بھی انہوں نے بیس چودہ دی بیس چودہ سے پہلے جو آئے ہیں ارے بھائی وہاں سے تو اتیران ہے یا تو یہ کہو کہ ایک پرٹیکولر ان کو منٹ کرنا پڑنا کہ جو لوگ وہاں سے سفر ہو رہے ہیں ہندو سکھ کریشن بہت دی یا کوئی بھی ویسے وہ فیل کہ یہ کم سے کم جو آئے ہوئے ہیں بہت دکھی تھے پیچھلے بیس پچیس سال میں ان کو ایک سٹیبلیٹی تو ملی جا ایک سٹیبلیٹی ملا کی یس ناو ورنہ آپ ریفیجی رہے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں نی یہاں جو ریفیجی دہزد بارہ بارہ سال رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس پر ڈپورٹ کر دی جائیں کیا ہوگا ہمارے سال لیکن اس وقت کی جو سیچویشن پاکستان کی اس کے اوپر گور فرمائی دیکھیں ایک تو یہ ہم نے بات کی میں نے پیچھے کہا تھا کہ جو آنر کلنگ ہے وہاں پہ وہ اکروس پاکستان اور سندھ میں زیادہ ہے اس میں وہ مسلم کمیونٹی بھی آئی ہوئی ہے کہ جو اپنی مرضی سے بچے شادی وادی کر لیتے ہیں اور اگر پیرنٹس کو پسند نہیں ہیں تو وہ مار دیتے ہیں اور سندھ مار دیتے ہیں لڑکیوں کوئی نائنٹی پرسنٹ ہاں زیادہ تھا نائنٹی پرسنٹ وہ اس کو ایک ٹرم ہوتی تھی کاروکاری کچھ اس طرح کی ہوتی تھی سندھ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو اس میں اور یہ پر کئی فلمیں بھی بنی حتی پاکستان کے پروگریسی فلم میکرز نے آواز اٹھائی لیکن وہ سلسلہ کم نہیں ہوا یہ صرف سندھ میں نہیں بلکہ پجاب میں بھی بلوچستان کے ان علاقے جہاں پر بلوچستان بہت کام ہے مگر جہاں اسلامیزیشن ہے جہاں اسلامیزیشن ہے اور یہ مسئلہ پختونستان میں بھی جہاں پر ریلیجیس وہ کٹر بندی ہے وہ وہاں پر ہے لیکن سب سے زیادہ یہ سندھ میں رہا چونکہ پاکستان ساتھ سندھی نیشنلس بھی تھے جو پروگریسیو سوچ کے لوگ تھے وہ چلتا رہا فائٹ ایم کی ایم کے یہ جو مہاجر گئے تھے بھارت سے اب تو ان کے دوسری تیسری جنیشن ہے یہ ذرا پروگریسیو لوگ تھے انہوں نے اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کی یہ اربانائز ان کی سوچ تھی جنرلی تو لیکن ان پر پولیٹیکل کریک ڈاؤن بہت ہے ہر طرح سے رہتا ہے تو وہ آنر کلنگ پہ وہ تو خیر مسلم بچے بچیاں بھی رہے خاص طور پر غریب لوگ یا وہ جو رات برادری کے لوگ وہ رہے جیسے آنر کلنگ کے آپ کو اکہ دو کا کوئی بات نہیں آپ کو بھارت میں ابھی دیکھنے اور سننے کو مل جائیں لیکن پاکستان میں انفرچنیلی وہ مائنورٹیز کے ساتھ پھر زیادہ ظلم ہوتا ہے یہ تو بڑی خوفناک آنر کلنگ ہے ایک ایک سے ہاں اگر ایلیٹ کلاس کی پاکستانی مسلم لڑکی کا بیعا کسی کرسچن سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ لڑکا گیا یا ہندو ہو جاتا ہے یا سکھ ہے ابھی وہ جو اطلاعات آئی تھی چند ہفتے پہلے ایک سکھ پچے کو مار دیا گیا پشاور میں ابھی تک کنفرم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کچھ ایسا ہی سٹوری کے بارے میں ایک رف سی اطلاعات آ رہی ہیں جب کنفرم ہوگا تو اس پر بات کریں گے لیکن ایم نوٹ سرپرائز کہ اگر ایسا ہوا ہو ٹھیک تو وہ آنر کلنگ بھی وہ جو دوسری ویلیجیس کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شادی ہونے کی شکل میں زیادہ سخت وہ بڑا خاص کر کہ جو امیر ہے وہ قریب کو آدمی سمجھتا ہی نہیں اور یہ جو جمیدار ہیں جن کو ہم وڈھیرے کہتے ہیں جمیدارہ میں تو کبھی بھی آدمی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا جمیدار کرسی پہ بیٹھا پیرہ اور سب لوگ سامنے نیچے آکے زمین پہ بیٹھتے ہیں اور جس کو سایا کیونکہ بڈھیروں کے بچے آرمی میں بہت ہیں دی بہت ہے دار صاحب دیکھیں جہاں تک پاکستان آرمی کا مسئلہ ہے ہم پاکستان آرمی کسی بھی ملک آرمی ہوتی ہم اس کے خلاف نہیں ہوتے لیکن یہ چونکہ اپنی باؤنڈریز کو کرتے ہیں اب باؤنڈریز جو پاکستان کا انٹریر منسٹر ہے وہ وہاں سے ہے جو آئی اس آئی کا پہلے ہیڈ رہ چکا تھا ٹھیک ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا اب وہ تب بھی ہیڈ تھے آئی اس آئی کے اب وہ انٹریر منسٹر ہیں تب بھی ہیڈ ہے ٹھیک ہے ان کی مرضی کے بغیر کوئی طریقہ لبیک ایک بڑی ہی اگریسی فینیٹک آگلیزیشن ہے انہوں نے پچھلے کوئی ڈیر سال پہلے بہت بڑا درنہ دیا تھا اور یہ آئی ایس آئی کے اس وقت کے جو تھے ڈپٹی وہ گئے انہوں نے جا کے سب کو لفافے بانٹے ہیں وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں ٹھیک ہے مولویوں کو کہا کہ آج کا درنہ نہ کرو اس ناٹ ان آر گوڈ انٹرسٹ یہ ہزار ہزار روپے لے ہیں انہوں نے لفافے بانٹے ہیں ویڈیو موجود ہیں مطلب سینکڑوں لفافے بانٹے ہیں لو بھی دہزار ہزار روپے کار جاؤ ہزار ہزار لے کے آپ آئے تھے ہاں آپ کے تو دو ہزار بن گئے مطلب دکھ کی بات بھی ہے اور مزائیہ بات بھی ہے مطلب اتنی بڑی نوٹنکی چل رہی ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں بات پھر دوبارہ عمران کاندزہ پہ آنا چاہتا ہوں تحریکِ انصاف اب جب بات ہم اتنے بڑے تحریکِ انصاف کی کرتے ہیں پارٹی کی کرتے ہیں جس دنگ سے دنیا میں جا کے وہ ہر وقت چلا رہے ہیں کشمیر کا کیا ہو گیا کشمیر کا کیا ہو گیا کشمیر میں تو کئی فورن ڈپلومیٹس بھی چلے گئے الٹی میلڈی کشمیر میں اب سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے کنٹری میں یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے ہمارا جو عام جو جنتا ہے پہلے مجھے تو لگتا ہے کہ ان میں حیمت ہی نہیں ہے کہ یہ وڈھیروں کے کاموں کے یا بڑے آدمیوں کے کاموں کے بیچ میں انٹرفیر کر سکے نہ ان کی حیمت ہے نہ ان کی پلیس کی حیمت ہے پلیس ہلنا کہ چلو وہ صوبوں کی ہوتی ہے لیکن صوبے میں تو ویسے ہی میر آدمیوں کا اپنا راج ہوتا ہے اور یہ راج ہم نے ہندوستان میں فورٹی سیون سے دیکھا لیکن اب لوگ جو ہیں وہ تو امیر کی بھی گردیں پکڑ لیتے ہیں تو کون ہوتا ہے ہمیں آ کے سمجھانے والا ہم اپنی ہمیں بھی اکل ہے تو یہ جو سلسلہ تھوڑا سا اویکنس وہاں شروع ہوئی ہے ادھر اویکنس نظر نہیں آتی ہوگی اویکنس عوام کے اندر تو ہے لیکن عوام کی چل نہیں رہی ٹھیک ہے نہیں پنجاب میں ہوگی لیکن سندھ اور ادھر تو درست نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں پنجاب سے زیادہ سندھ میں ہے پختونستان میں ہے اب عمران خان جو بار بار کشمیر 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 کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پشتون تحفظ مومنٹ کے لوگ دو سال سے جب سے وہ تنظیم بنی ہے ان پہ ایک ہوریبل چل رہا ہے کریک ٹاؤن ان کو ایکسا جیوڈیشل ان کو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو ان کے ریمانڈ ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اورڈی پشتون ہزاروں مارے جا چکے ہیں جب سے یہ وار آن ٹیرر کا سلسلہ شروع ہوا اس لئے وہ پی ٹی ایم مارز وجود میں ہے اس لئے پی ٹی ایم بنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو مارے گئے ہیں جو ڈسپلیئے سے ان کو ڈونڈ رہے ہیں اس کے بعد آپ بلوچ بلوچستان میں چلے جائیں بلوچستان میں تو کوئی خبر ہی نہیں آتی وہاں سے لاشوں کو اٹھا کے وہ کبھی کبھی کوئی ویڈیو کلپ آتا ہے وہ ہیلیکاپٹر سے مار کے پھینکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں پہ سچویشن ہے کبھی کبھی بات کی امران نے کہ بلوچستان میں امران کیسے پاس کر سکتا ہے وہ تو گلام ہے آرمی کا آرمی کے جب گلام ہے گلام کی کیا حمد ہے ابھی میں نے اربنائزد جو مہاجر تھے ان کی بات کر رہا ہوں سینکڑوں ہزاروں مہاجر مارے جا چکے اربنائزد پہاڑوں میں نہیں تھے لڑنی تھے کراچی میں کراچی اور ہیڈراباد جو پاکستان کا شہر ہیڈراباد ہے اور کراچی وہاں پہ ہزاروں جیلوں میں بند ہیں سندھی نیشنلسٹ جو انٹیریئر سندھی کے لوگ ہیں وہ بھی سینکڑوں اس وقت تک لا پتہ ہیں اچھا پنجاب میں کچھ کچھ لوگ بولتے ہیں وہاں پہ چونکہ پنجابی آرمی بھی وہی ہے پنجابی لوگ بھی ہیں تو وہاں پہ ذرا ہاتھ ہلکا ہوتا ہے وہی میں نے کہا نا کہ وہاں کے وہاں پہ ذرا ہاتھ ہلکا اگر کوئی بولتا بولتا بھی ہے خلاف تو اس کو ذرا ڈمکی دے دی اٹھا گئے گئے لے گئے تین چار دن یا تین چار ہفتے پاس رکھ دیا وہ جنرلی چھوڑ دیتے ہیں کو بہت ہی کوئی باغی قسم کا آدمی ہو اس کو پھر مار بود دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سیچویشن ہے اب عمران خان صاحب کو کم از کم اتنی تو شرم کرنی چاہیے کہ اپنے گربان میں جا کے ان کے اپنے ملک کے اندر یعنی کوئی ایک ہے ہیومن رائٹس کی وائیلیشن ہزاروں جب عمران خان کی ٹویٹ آتی ہے نا کہ کشمیر میں اسی لاکھ کشمیری مسلمان اس وقت سیج میں ہیں اور بھارت کے دو سو ملین مسلمان قتل عام ان کا کسی وقت ہو سکتا ہے اور اندر تو ہو رہا ہے کشمیر میں تو ہو رہا ہے نہیں سوچتا ہوں کہ اس آدمی کو شرم کرنی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے وہاں پہ لیڈر گرفتار ہیں چند دیکھ کشمیر میں وہ جو سیج میں ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے جب یہ کھلے گا کرفیو تو پتہ چلے گا کتنے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں چونکہ اس طرح کی باتیں اس نے پپ نکلی گئی ہیں اچھا اس کو ذرا شرم اور غیرت نہیں آتی نہیں اب تو کھل گیا سب کھل گیا سب کھل گیا سب کھل گیا وہاں پر درس صاحب جب نہیں بھی کھلا ہوا تھا درس صاحب تو وہ کیسے رکا ہوا تھا لوگ وہاں سے ٹویٹر کے ویڈیو بیج رہے تھے ایون امران خان کے پوائنٹ ویو کے سپورٹر جو ہیں وہاں پہ وہ جو کیا نام ہے شیلہ رشید اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی ایسا ویڈیو تو نہیں بیج سکتے تھے نا کہ جس میں کوئی کسی کو مار رہا ہے وہ زیادہ کیا بیجتے تھے کہ جی یہ سڑکیں سنسان پڑی ہیں جب کرفیو کے دن تھے تو یہ زیادہ اچھا اس کو بھی تم ایکسپلائٹ کر رہے ہو تو امران خان اچھا پھر یہ دو سو ملین اب بھارت کے اپنے مسلمانوں ایون اویسی جیسے بندے نے کہہ دیا ایون وہ علماء ہند کے جو مولانا مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ امران خان صاحب تم اپنے گھر کی فکر کرو شٹ یور ماؤٹ کوئی شرم کرو حیاء کرو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ ہمارا ڈیموکریٹک لڑائی ہے جو چلتی رہتی ہے میں اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ نے بھی پڑھا وہ کیجریوال صاحب نے کیسے جھاڑ دیا کہ بھائی میرے وہ پردھان منتری ہیں مودی جی ان کی میں عزت کرتا ہوں جب تک وہ پردھان منتری ہیں ایسے پردھان منتری وہ میرے ہیں آپ ہمارے یہاں پر بولیے مت ہم خود اپنے آپ کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں اپنی فائٹ کو خود لڑنا جانتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی اپنے کمنٹ مت دیجئے کیجریوال جیسے آدمی نے یہ بات کہا دی ان کو اپن لی تو کوششن یہ رائز ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے سیٹ آپ کی لیکن جب ایک توتہ میں تو نامیہ بنکرنا عمران کا توتہ رکھ دیا کیونکہ وہ توتے کی طرح ٹیپ ہے ایک ہی بس ایک ہی ٹیپ لگی ہوئی بٹن دبتا ہے تو وہ شروع جاتی ہے ایک ہی ٹیپ کشمیر سیج آٹھ ملین اپنے جو تیرے بائیس کروڑ ہیں ان کے بارے میں فکر کر اس میں سے چار کروڑ تو نے ختم کر دی ہے چار پانچ دفعہ ان سے انٹرنیشنل لیول کے ٹی وی نے کہا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ چین میں مسلمان جو ہیں کبھی آپ نے اس کا کنسر نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں وہاں پہ کیا اور انہوں نے کہا پوری دنیا کو پتا تمہیں نہیں پتا پتا بھی ہے اگر پتا بھی ہے ہم آپ پرسنل لیبل پر پھر اس نے کہا میرا مسئلہ کشمیر ہے چلیں مان لیو تمہارا مسئلہ کشمیر ہے بھارت کے باقی دو سو ملین مسلمان تمہارا مسئلہ کیسے ہوگا نمبر دو دو نمبر تین اس سے پہلے کشمیر کے مسئلے پر تم بات کرو گے تو دنیا پوری یہ بھی تم سے پوچھے گی اور پورا پاکستان بھی پوچھے گا اور پوچھتا ہے پورا پاکستان کہ یہ جو یہاں پہ جو ہمارے ساتھ حال ہے پہلے یہ تو ٹھیک کرو نا پھر ہم کشمیر کے بعد ہمارے ساتھ کو یہ پاکستانی ہم پوچھتے ہیں آپ نے بات پیچھے کی کیا آویرنیس ہے آویرنیس پاکستان میں پبلک ہی ہو رہی ہے اب پبلک کو آپ نے وشکنجے میں رکھا ہوا ہے جب پبلک کو آٹا ہی نہیں ملنا پبلک کو یہی نہیں پتا کہ ہم کھائیں گے کیا پبلک کو چار سو روپے کے ٹمارٹو کلو ملنے ہیں تین سو روپے کے پیاس کلو ملنے ہیں آٹا ہے ہی نہیں مارکٹ میں جی وہ کہتا ہے جی میں نے ایک دکاندار کی پڑھ رہا تھا انٹرویو کہتا جی سات دن پہلے آرڈر کیا تھا ابھی تک آٹا ہی نہیں آیا کھالی پڑی ہے دکان خوری پل اس قسم کی جب سچویشن آپ کے اپنے کنٹری میں آیا تو آپ کو ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ آٹھ ملین اور وہ بیس کروڑ ارے بھائی وہ تو پھر بھی دوسرے کنٹری کے ہیں تو اگر اتنی ہے تو پھر سعودی ریبیا کی بھی فکر کر لو اور جو کنٹری ہیں ان کی بھی ٹرکی کی بھی فکر کر لو سیریا کی فکر کرو ان کے بارے میں بولو پلیسٹ انڈین کے بارے میں بولو بولو نا پھر ان کے بارے میں یہاں کے بول رہے ہو سب سے پہلے تو اصولی بات یہ ہے اپنے گربان میں جھانکو اپنے جو شدید مسائل ہیں کیسے تم بھارت کے ہندووں کے بارے میں کوئی آواز بھی اٹھا سکتے ہو جبکہ پہلی بات ہے وہ تمہارے اپنے ملک میں تو ہندو بچیوں کے ساتھ ہزاروں ہر سال سینکڑوں بھی ہزاروں غلط سال ان مسائل کا شکار ہزاروں کرسٹینز ان کے شکار ہیں ہزاروں جو سکھ ہیں اس کا شکار ہیں بلکل پھر جو باقی جو غریب مسلمان ہیں چلیں آپ ہندووں سکھوں کرسٹینز کی پرواہ نہیں کرتے باقی جو آپ کے جو غریب مسلمان ہیں ان کا کیا وہاں پہ حال ہے ابھی وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ایک سرکولیشن آیا تھا کہ ہمیں یہ گٹر صاف کرنے کے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے لوگ چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اس میں نون مسلم چاہیے اندازہ کریں وہ 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 ٹینڈر نہیں ہوتا وہ اخبار میں چپا کتنی شرم والی بات ہے میں تو حیران ہوں کہ ایون ویسٹن کنٹریز اس قسم کے جب ہشتہار آتے ہیں تو وہ امجیکشن کیوں نہیں اٹھاتی میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بھی پتھائیے بات کہ جب جو یہاں کی خالصتانی مومنٹ والے ہیں جب وہاں پر یہ حملہ ہوا ہاں جی خاص گرنانک دیو جی کے وہاں پر گردوارہ صاحب جی ان کا ایک عجیب ہی قسم کا کوششن رائز ہو گیا کہ نہیں جی نہیں یہ تو آئی آئی سائی نے کرایا نہیں سوری یہ ہندوستان کی ایجنسیوں نے کرایا ارے بھائی آئی 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 کا ہیڈ وہاں بیٹھا تو ہندوستان کی ایجنسیوں نے وہاں کے لوگوں کہا گیا تھے پھر لڑکی کو اٹھا کے لے جاؤ پھر بعد میں یہ کرو خالصتانیوں نے یہ بات ڈاکٹ سب کہی میں نے بھی سنی لیکن انٹرسنگ بات یہ کہ پاکستان کی کسی حکومت نے یہ بات نہیں کی یہ ایک انٹرسنگ بات ہے یہ اپنی امبیرسمنٹ میں بونگیاں مار رہے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ اپنی امبیرسمنٹ میں بونگیاں مار رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جوائیوں کی طرح رہ رہے ہیں خالصتانیوں کے ساتھ میرا مسٹرہ یہ ہے کہ اگر یہ سچے دارمک ہوتے تو کیسے اورنگزیب عالمگیر اور جناہ کے ماننے والے ملک یا آرمی کے ساتھ یہ ہوتے یہ تو انفرچنیلی سکھوں کے غدار ہیں بڑی سیریسی بات ہے بلکل اس میں کوئی شاکی نہیں ٹھیک ہے نا یعنی آپ یعنی خالصتانی جو یہ جو پلٹسائز خالصتانی دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ان کا یہی کہنا نا کہ ہم بڑے دارمک ہیں تو تم کیسے دارمک ہوسکتے ہو نہیں نہیں دارمک ہے اس لیے کہ وہاں پر کم سے کم اس وقت میری گنتی کے مطابق کوئی ایک دو ہزار سکھ کو وہ جوئنیوں کی طرح رکھتے ہیں وہ چلیں وہ جو جو رہ رہے ہیں ان کو تو ہم سمجھتے ہیں نہیں نہیں جو باہر سے گئے ہوئے ہیں یا پجاب سے باہر کے گئے ہوئے ہیں لیکن ان کے جو سپورٹر ڈاؤٹس اپ کہ بھئی آپ عمران خان شدو سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جبھی ڈالو دس ڈالو عمران خان تمہیں یہ کہہ دے کہ اورنگ زیب ایک گھٹی آدمی تھا مرڈرر تھا اور جناہ نہیں جو کیا غلط کیا چونکہ جناہ کی وجہ سے تقسیم ہوا تھا یہ تقسیم ہوا تھا چلیں جی جناہ کو بھی یہ ام چھوڑ دے تھے ایک منٹ کے لیے عمران خان یا پاکستان آرمی کا باجوا یا کوئی کہہ دے کوئی ٹویٹ ایک دے دے کہ یہ جو اورنگ زیب تھا نا یہ مرڈرر تھا تو میں خالستانیوں کا ایک دینر کروں گا ان کے آنر میں ٹھیک ہے اور ان کو کہوں گا کہ یار آپ بڑے آپ کی کچھ باتیں ریزنیبل بھی ہیں میں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ایک ایک دوسرے کی ایکسپلائیٹیشن اور اپنی روٹی چلانے کا بہت ہی خطرناک ہیں آنے والے ٹائم میں یہ کوئی بہت اچھی شعبہ نہیں دیتا ہے ان کو کہ یہ اس طریقے سے ان کے ایجنٹ بن کے رہیں اور بعد میں پھر یہ کہیں نہیں جی نہیں ہم تو بالکل ہمیں وہ مدد کر رہے ہیں ہمارے پنجاب کو لینے کے لیے مدد وہ کوئی نہیں کرتے وہ بھی آپ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ یوز ہو رہے ہو آپ اگر پڑے لکھی ہو تو آپ اس کا تھوڑا تا خیال کریے دائر صاحب آخر میں کیا دیکھیں آخر میں یہی ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہم تو اپنے جسے کہتے ہیں کانشیس کو صاف کر رکھ کے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ہیومن رائٹس بہتر ہوں اور پیس ہو پیس تب ہی اس ریجن میں ممکن ہے جہاں سے آپ کا اور میرا بھی بیک ہوم ہے ہمارے ہم کینیڈین آپ آپ کینیڈا ہے جینا مرنا ہے ہماری یہی صورتحال ہے لیکن وہاں پہ جو اس وقت دنیا کی آلموس عدی عبادی رہتی ہے ٹھیک ہے اس ریجن اس کا یہی سلوشن ہے کہ آپ سے باہر آنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ یہ جو ایک مائن سیٹ ہے ایکسٹریمیس اسلامیزم کا اسلام کی میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹریمیس اسلامیزم کا جو مائن سیٹ ہے جب وہ پاکستان کی آرمی سویرینٹی کے نام پہ کام کریں ٹھیک ہے ایک سویرینٹی کے لیے کام کریں یہ جہاد فی سمیل اللہ کیا ہوا خرابی یہی پہ ہے یہ خرابی جب تک ڈاٹ ساپ ختم نہیں ہوگی یہ خرابی صرف پاکستان آرمی میں نہیں ہے بہت سرے ایسے بھارت میں بھی مسلمانوں کے گروپ ہیں بھارت بھارت ہے کہ اکثر مسلمان تو بھڑے پروگریسر ہیں ملکہ چاند گروپ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی فلسپی پر چلتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی یہی پرابلم نظر آتا ہے افغانستان میں بھی پاکستان کی انسٹال کی ہوئی طالبان آئیڈیالوجی ہے وہ بھی اس طرح میں یہ سوچتا ہوں ہر مسلمان کنٹری میں جہاں مسلم ہیں وہ ابھی تک پروگریسیف سوچ کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ نہ وہاں کی گورنمنٹے تیار ہیں اور نہ لیڈرشیم تینکیو بیری مائی تاری صاحب آپ کا پروگرم دیکھنے کا بہت بہت دھنیواز اگلے ویک پھر آپ کو ملیں گے اسی ٹائم ایسے ہی باتیں اور نئی لے کر